اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو پر دکرہ ناس چھو شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ کے چینل پر تشریف لائے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا غزہ کے حوالے سے فلسین کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر جو دردناک مناظر سامنے آ رہے ہیں جو تکلیف دے خبرے سامنے آ رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے اور جو لوگ وہ محسوس کر رہے ہیں جو لوگ اس ساری سیچویشن سے گزر رہے ہیں ان کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بڑے مشکل حالات ہیں بڑی تکلیف دے صورتحال ہے اس وقت جو خبر میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں جو دینے جا رہی ہوں اس نے رونٹے کھڑے کر دی ہیں اور یقینا تمام مسلمان جو شاید ہم بیٹھ کر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے لیکن ان تمام مسلمانوں کے لیے ان تمام انسانوں کے لیے بھی ان فیکٹ جو انسانیت رکھتے ہیں اپنے اندر جو واقعی انسان کہلانے کے حق دار ہیں ان کے لیے بھی بہت عذیتناک اور بہت تکلیف دے یہ ساری خبریں ہیں یہ سارے مناظر ہیں یہ سب کچھ سننا ہے یہ وائس آف امریکہ کی ایک خبر ہے جو کہ میرے سامنے ہے اور یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس خبر میں کیا ہے خبر میں یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس میں سات اکتوبر سے جاری جنگ میں غزہ کے اسپتالوں میں عدویات اور ضروری طبیعی اشیاء کی شدید کمی ہے جبکہ بمباری کے سبب زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے صورتحال بدترین ہو چکی ہے جو اصل اس کے اندر خبر ہے بزرگوڑ سے سنیے گا وہ بہت دردناک ہے بہت تکلیف دے خبر ہے شہر کے ایک اسپتال میں خدمت انجام دینے والے ڈاکٹر ندال عابد کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو فرش پر لٹا کر رہداری میں بسر بچھا کر اور دو مریضوں کے لیے مخصوص کمرے میں دس دس زخمیوں کو علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے طبیعی امداد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طبیعی امداد بھی کس طرح سے جا رہی ہے یہ بہت خوفناک ہے یہ سننا بہت خوفناک ہے اب ذرا سنیے گا وہ کیا بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ زخمیوں کے لیے پٹی یا بینڈج دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے کپڑی کی پٹیاں استعمال کی جا رہی ہیں اور زخموں پر جو ہم انٹی سیپٹک لگاتے ہیں جراسیم کش ادویات جو ہم لگاتے ہیں وہ نہیں ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے ختم ہونے کی وجہ سے سرکہ جو گھر میں کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے وہ سرکہ لگایا جا رہا ہے اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر کہیں انگلی پہ کہیں ہلکا پھلکا کٹ لگا ہوا ہو اور اس پہ سرکہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی مسالے دار چیز لگ جائے تو کیا عذیت ہوتی ہے کیا تکلیف ہوتی ہے اور یہ معصوم معصوم بچے جن میں سب سے بڑی تعداد جو افیکٹڈ ہیں جو زخمی ہیں ان میں بچوں کی ہے ان کے زخموں کو کہ اس میں کیڑے نہ پڑیں وہ زخم تباو برباد نہ ہو جائے اس زخم کی وجہ سے باڈی آگے مزید انفیکشن کا شکار نہ ہو جائے تو اس زخم کو وہیں پر روکنے کے لیے سرکہ لگایا جا رہا ہے پھر وہ مزید بتاتے ہیں کہ ٹانکے لگانے والی مخصوص تبی سوئیوں کی جگہ کپڑے سینے والی سوئیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے سن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ڈریکٹ اگر کوئی زخم اگر جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہے پھٹا ہوا ہے تو ڈریکٹ سوئیوں سے جو کپڑے سینے والی سوئیاں ہوتی ہیں اس سے انسانی جسم کو سیا جا رہا ہے ان زخموں کو بند کیا جا رہا ہے یہ بہت عذیتنات بات ہے یہ بہت بہت تکلیف دے بات ہے اور سوچئے کہ اس میں ہر عمر کا انسان اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے سن کرنے کے لیے کوئی دواء موجود نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے اینسیزیا کے لیے کوئی دواء موجود نہیں ہے اگر کسی کا زخم جو ہے اس کو کو انٹی سپٹیک اس پر لگانا ہے اس کے لیے کوئی دواء موجود نہیں ہے تو جو گھریلو ٹوٹ کے پرانے زمانے کی بڑی بوڑیاں جو ہے وہ بتاتی ہیں وہ آج ایک جنگ زیادہ محول میں چھوٹے چھوٹے ماسوم ماسوم بچے کہیں نو مولود بچے ہیں کہیں دو سال پانچ سال چھ سال دس سال کے بچے ہیں کہیں حاملہ عورتیں ہیں کہیں بزرک ہیں ان تمام کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہے پھڑ گیا ہے تو اسے کپڑے سینے والی سوئیوں سے اور ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے یہ سب کو اس کو سن بھی نہیں کیا جا رہا نہ انسان کو بے ہوش کیا جا رہا ہے کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی چیز ہی نہیں ان کے پاس کیسے کسے انسان کو بے ہوش کریں کیسے اس جگہ کو جہاں پر وہ ٹانکہ لگانا ہے اس کو کیسے سن کریں ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے جان بچانے کے لیے بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ اتنا عزیتناک ہے کہ وہ پہلے ہی جان نکال دے انسان کی غزہ کی عسکری تنظیم حماس نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر زمین فرضہ اور بحری راستوں سے ایک ساتھ اچانک اور غیر متوقع حملے کیے تھے ان حملوں میں چودہ سو سے زائد اسرائیلی حلاق ہوئے تھے حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر کے بمباری شروع کر دی تھی تو یو کین انڈسٹائن کہ یہ میں وائس آف امریکہ کی خبر پڑھ رہی ہوں تو یہاں پر ہمیں اس طرح کی خبر بھی یہ ساری چیزیں بھی یہاں پر ملیں گی دو ہفتے سے جاری ناکہ بندی اور بمباری سے غزہ میں اشیاء ضروریہ کی قلت ہے جبکہ اسپتالوں میں علاج کا نظام تباہ ہونے کے قریب ہے غزہ لگ بھگ دو ہفتوں سے اندھن بجلی کی فراہمی اور خوراک کی اشیاء سمیت دیگر ضروریات کی ترسیل بند ہے زخمیوں اور دیگر بیماروں کے علاج میں استعمال ہونے والے سامان کے علاوہ صاف پانی بھی وہاں پر نہیں ہے درد کو کم کرنے اور انفیکشن سے بچنے کے لیے بنیادی اشیاء ختم ہو گئی ہیں اسپتالوں کے جنریٹرز کے لیے اندھن ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے ڈاکٹر ندال مزید کہتے ہیں جو کہ یہ عالمی تنظیم ہے اس سے منسلک ہیں انہوں نے القدس اسپتال سے خبر ایسا ادارے اسوسییٹڈ پریس سے گفتگو میں بتایا کہ طبیعی عملے کے پاس ہر چیز کی کمی ہے جبکہ وہ اس دوران انتہائی پیچیدہ سرجریوں سے بھی نمٹ رہے ہیں اسریلی فوج کی طرف سے جمعہ کو متعدد طبی مراکز خالی کرنے کے احکامات سامنے آئے تھے لیکن ایویکویشن کے حکم کے باوجود طبی مرکز اب بھی سیکڑوں مریضوں زخمیوں کے علاج میں مصروف ہیں جنگ اور بمباری سے غزہ کی نصف آبادی اس وقت بے گھر ہو چکی ہے جن میں لگ بھگ دس ہزار فلسطینی بھی اسپتال کے آتے میں پناہ لیے ہوئے ہیں کہ سب لوگ خوف زدہ ہیں اور جو ڈاکٹر ندال ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی خوف زدہ ہوں القصہ اسپتال کے سرجن ڈاکٹر ندال کے بقول کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں غزہ کے شفاہ اسپتال کے ڈریکٹر محمد ابو سلمیہ کہتے ہیں کہ شفاہ اسپتال میں سات سو مریضوں کے علاوہ سات سو مریضوں کے علاج کی گنجائش ہے لیکن اس میں پانچ ہزار سے زیادہ افراد ہیں جو کہ اس وقت زیر علاج ہیں ڈاکٹر زخمیوں اور علاج کے لیے آئے ہوئے افراد سے بھری رہداریوں میں کراتے ہوئے مریضوں کے درمیان خدمات انجام دے رہے ہیں اسپتالوں میں ایسے چھوٹے بچوں کو بھی انتہائی نگداشت کے وارڈ میں لائے جا رہا ہے جن کے ساتھ ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہوتا کیونکہ بمباری میں کہتا ہے کہ غزہ میں رفع کروسنگ کے ذریعے بھیجی جگئی ابتدائی امداد غزہ میں درکار ضروریات کے مقابلے میں انتہائی کم ہے عالمی ادارے کی پانچ ایجنسیز نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کے دن غزہ میں بیس ٹرکس میں داخل ہونے والی امداد صرف ایک چھوٹا سا آغاز ہے اور یہ کافی نہیں ہے ان پانچ ایجنسیز نے انسانی بنیادوں پر جنگ بند کرنے تازہ ترین تنازے سے قبل ہی بدترین انسانی صورتحال تھی اب حالات تباکن ہو گئے ہیں دنیا کو مزید کچھ کرنا ہوگا یہ مشترکہ بیان اقوام متحدہ کے ترقیاتی پرگرام یون پاپولیشن فنڈ یون چلڈرن فنڈ ورلڈ فوڈ پرگرام اور ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کیا ہی ہے ان پانچوں اداروں نے اپیل کیا ہے کہ پینے کا صاف پانی خوراک اور اندھن بھی غزہ آنے دیا جائے انسانی ہمدردی کے تحت ایک امداد قافلہ ہفتے کے صبح مصر کے ساتھ واقعے رفع بارڈر کی رہداری کے ذریعے غزہ میں داخل ہوا تھا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے تلبیب میں اسرائیل کے وزیر آزم بن یامین نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد اعلان کیا تھا کہ غزہ میں رفع کے ذریعے امداد کی اجازت دے دی گئی ہے اسرائیل کہتا ہے کہ امداد اسکریت پسند تنظیم ہماس کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے سات اکتوبر کو ہماس کے اسرائیل پر حملے میں جو لوگ ہلاک ہوئے تھے جبکہ یہ غمال بنائے گئے کئی افراد بھی اس وقت ہماس کے قبضے میں ہیں اسرائیل کی غزہ کے محصول علاقے پر بمباری میں ہزاروں فلسطینی اس وقت شہید ہو چکے ہیں اور جو ریپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں تقریبا تقریبا چودہ ہزار سے زائد فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور کئی ہزار بچے نو مولود بچے اس وقت انکیبویٹرز میں موجود ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ہسپٹل کام کرے انکیبویٹرز کام کرے لیکن کیا کیجئے کہ وہاں پر اندھن نہیں ہے جنریٹرز نہیں چل سکتے ہیں پیٹرل نہیں ہے جنریٹر نہیں چل سکتے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ بچے جو اس وقت انکیبویٹرز میں موجود ہیں ان کی زندگی اس اندھن کے ساتھ جو اندھن اس وقت فلسطین میں موجود نہیں ہے انتہائی تکلیف دے سوٹے حال ہے بددعا دی جائے اسرائیل کو نیتن یاہو کو وہاں کے لوگوں کو کیا کیا جائے کچھ سمجھ نہیں آتا فلسطین کو اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھی ہے اور یہ سوچئے کہ یہ وقت ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے کہ جب وہ ان کو بھی منع کیا جاتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے دین پر نہیں چلنا ان کو گرم انگاروں پر ڈال دیا جاتا تھا ان کے جسم کو انگاروں سے داغا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ آقا علیہ السلام وہ سلام کی مدہ سرائی کیا کرتے تھے آج بھی یہی حال ہے آج جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو منع کیا جاتا ہے کہ جو مقام سجود مصطفیٰ ہے اس پر سجدہ نہیں کرنا اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے ان کے گھربار کو جلا دیا گیا ہے ان کے بچوں کو جلا کر بھسم کر دیا گیا ہے جو اسپتالوں میں ہیں ان کو بھی زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ان کے لئے بھی حالات ایسے بنایا جا رہے ہیں کہ وہ بس جلد سے جلد ان کی اور ان کی سانسوں کے درمیان جو ایک سلسلہ ہے جو رشتہ ہے وہ فوراں سے ٹوٹ جائے جلد سے جلد ٹوٹ جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ فلسطین بیت المقدس کی حفاظت پر معمور رہا کسی طور پر بھی مقام سجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ رہے ہیں شہادت پر شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے ہیں معصوم معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں لیکن اپنے مقصد کو نہیں بھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لئے بہت آسانی فرمائے ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم اس کم ان کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں اور فلسطینیوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہنے کے پانے